ہاں 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 اے رب سماوات تیری ذات وراہے ہے بس سے تیری کوہ گرہ کہاں پرہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضروں سامین آج کا یہ واقعہ ایک اللہ والے کی شان میں غستاخی کرنے والے ایک مغرور حاکم اور ایک بے زبان گواہی دینے والے باز کا ہے کس طرح اس پرندے نے اللہ والے کی شان بیان کی آئیے مل کر اپنی ایمان کو تازہ کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے میں گزارش کرتی ہوں آپ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبائیے ساتھ میں آل نوٹفیکنشوں کو بھی پریس کر دیں ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لنک ہے ان کو بھی کلک کریں اسلام کے حقبہ سیدہ ٹی وی کے ساتھ سیرال اکتاب کے مسانف نے لکھا ہے کہ کسی گاؤں کے قضبے میں ایک ایسا حاکم تھا جو کہ بہت بڑا تھا یعنی امارت کے لحاظ سے بہت امیر تھا اور اسے شکار کا بڑا شوق تھا وہ تھا تو مسلمان پر غریب و فقیر و اللہ والوں سے نفرت کرنے والا تھا یہاں تک کہ اپنے ملازموں پر بھی سختی کرتا چونکہ شوقین تھا شکار کا تو آلہ نسل کے اس نے شکاری جانور کتے وغیرہ پالے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک خاص قسم کا شکاری باز تھا اور اس باز کا خیال رکھنے کے لیے اس نے ملک کے بہار سے آلہ تربیہ دیافتہ ملازمین بلائے ہوئے تھے جو شکاری تھے وہ تقریباً دس لوگوں کا ایک گروہ تھا جو خاص اس باز کو اپنی نگرانی میں رکھنے کے لیے اس شاہی محل میں آیا تھا اس پر خاص نظر رکھی جاتی شاہی طور طریقے سکھائے جاتے اور شکار پر کیسے حملہ کیا جائے اس باز کو وہ لوگ تربیہ دیتے رہے وہ حاکم اس باز سے بہت محبت کرنے والا تھا اور اس کو اپنی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی وہ اوجھل نہیں ہونے دیتا پر ایک بات اس نے بہت عجیب دیکھی تھی کہ جب جب وہ اپنے شکاری دستے کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ شکار پر جاتا تو اس باز کو جب بھی وہ چھوڑتا تو وہ اڑ کر واپس نہیں آتا تھا خیر کافی دیر کے بعد وہ اڑ کر واپس تو آتا لیکن ایسا لگتا کہ وہ اس سے نراز ہے اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا لیکن اب تک حاکم کو یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ جب ہی جنگل کی درب جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور اڑ کر واپس بھی کیوں آ جاتا ہے کہیں اور کیوں نہیں چلا جاتا وفداری کا کیا اس نے اس طرح ثبوت دینا ہے برحال وہ اس کو اپنی جان سے لگا کر رکھتا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اس کے سپاہیوں کا دستہ یعنی شکاری سپاہیوں کا دستہ جب جنگل کی طرف جاتا شکار کی غر سے تو وہ اس باز کو ان کے حمرہ کر دیتا کہ اگر کوئی ایسا شکار تم لوگ کی نظر میں آئے جس کو تم لوگ پکڑنا سکو تو اس باز کو اس پر چھوڑ دینا یہ کسی شکار کو خاصی جانے نہیں دیتا اس بات میں تو اس کو کمال حاصل تھا برحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس حاکم کے غیر موجودگی میں جنگل کی طرف جانے لگے تو وہ باز مسلسل پر پھرپڑا رہا تھا حاکم کو ایسا لگا کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس نے ازراح محبت میں یعنی کہ مجھے ستنی محبت ہے اور اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو چلو ایسا کرو کہ تم لوگ اس کو لے جاؤ اپنے ساتھ لیکن خیال لگنا کہ اس باز کو شکار پر نہیں چھونا ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر یہ اڑ کر چلا جائے اور اب کی بار واپس نہ آئے اگر ایسا ہوا تو تمہاری جان کی خیر نہیں سر قلم کیا جائے گا تمہارا سر عام یہ بات کہی تھی شکاریوں کے سردار سے اس حاکم نے شکاریوں کے دستے کا وہ امیر بھی بہت مغرور تھا کہ میں اتنا ماہر شکاری مجھ سے کوئی بھول ہو ہی نہیں سکتی اس نے کہا حاکم اعلا آپ پریشان نہ ہو میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا بس تھوڑی دیر کے لیے سیر کے لیے جا رہا ہوں یہ گھوم پھر کر واپس آ جائے گا آپ کے حوالے کر دی جائے گا لیکن کہتے ہیں کہ برا وقت دیکھ کر نہیں آتا خیر سفر پر وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے سہرہ سے گزرے آرام سے سفر تے ہو گیا لیکن سہرہ سے گزرنے کے بعد آگے جاکہ ایک بہت بڑا دریہ آیا ابھی وہ دریہ کو پار ہی کر رہے تھے کہ وہاں مرغابیوں کو ایک جھون اڑتا ہوا آیا وہ مرغابیاں اتنی خوبصورت تھیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جنت سے خاص اڑتی ہوئی وہاں پر آئی ہیں ان مرغابیوں کو دیکھ کر سب کا دل للچا گیا کہ ان کا شکار کیا جائے لیکن اتفاق سے وہ لوگ شکار پر حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار نہیں لائے تھے آپ کیا کریں دل تو چاہ رہا تھا ان سب کو پکڑ لیا جائے لیکن کیسے اچانک سردار کے دوستوں کی نظر باز پر گئی جو خاموشی سے سر جھگائے نجانے کے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا دوستوں نے کہا یہ جو آپ کے ہاتھ میں باز ہے نا اس کو شکار پر چھوڑ دیجئے ہمیں یقین ہے ساری برغامیاں اس کی وجہ سے پکڑی جائیں گی سردار کہنے کا ارے بھائی کیا کرتے ہو اگر یہ اڑ گیا اور واپس نہیں آیا تو اس بار حاکم میری گردن کو اڑا دے گا کہا ہے نا اس نے کیا چاہتے ہو تم لوگ کہ مجھ پر مسئیبت آ جائے تو وہ کہنے لگے ارے کچھ نہیں ہوگا یہ اگر اڑتا ہے تو واپس بھی تو آتا ہے کیا آپ دیکھنے ہی رہے کہ یہ برغامیاں ہم نے آج تک نہیں دیکھی اور اگر آج یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کبھی نہیں آئیں گی آپ بس باز کو چھوڑ دیجئے اس سردار نے اپنے دوستوں کی کہنے پر اس باز کو مرغابیوں پر چھوڑ دیا باز اڑتا ہوا ان مرغابیوں کے پاس جانے کی بجائے نظروں سے اجھل ہو گیا غائب ہو گیا نجانے اڑ کر کہا گیا اب امیر شکار بڑا پریشان آپ تو مجھے مارک نہیں چھوڑے گا کس کی مدد لوں کس کے پاس جاؤں اور مجھے لگتا ہے اس بار یہ لوٹ کر نہیں آئے گا لیکن کیوں آپ ہی تو کہتے ہیں کہ یہ لوٹ کر آ جاتا ہے پر مجھے نہیں لگتا چلو پھر بھی کچھ دیر کیلئے انتظار کر لیتے ہیں ان لوگوں نے اسی دریہ کی کنارے ڈیرہ لگا لیا کافی دیر تک انتظار کرتے رہے ایک دن گزرا دو دن گزرے یہاں تک جب تیسرا دن ہو گیا اور وہ باز لوٹ کر نہیں آیا تو اس سردار کو فکر ہوئی کہ اب تو ہمیں حاکم کے پاس جانا ہی پڑے گا ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے وہ اپنے خاص آدمی لگا دے اور اس بار تو میری خیر نہیں اب تو وہ ساتھی بھی پریشان ہو رہے تھے وہ کہنے لگے اس بات کا حل تو کوئی نہ کوئی نکالنا پڑے گا وہ باز اگر ہمارے ساتھ واپس حاکم کے محل نہیں گیا تو وہ آپ کو تو کیا ہم سب کو مروا دے گا انہی میں ایک ساتھی کہنے لگا میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو ہماری مدد کوئی ایک شخصیت کر سکتی ہے کون اس دریہ سے آگے گزر کر ایک رگستان آتا ہے وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں اس اللہ والے کا ڈیرہ ہے وہ درویش کسی کے سامنے نہیں آتے لیکن جو بھی ان کے پاس مدد کیلئے گیا انہوں نے اس کی مدد کی ہے ہمیں ان کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے یہ سن کر وہ سردار کہنے گا ہاں مسیبت کی اس گھڑی میں مجھے تک کوئی بھی مل جائے میں اس کو مدد کیلئے پکاروں گا چلو چلتے ہیں اب وہ لوگ شیخ کی خجمنت میں حاضر ہوئے بڑی بیچینی سے اپنا واقعہ سنایا حضرت شیخ نے اس سردار کو تسلی دی بیٹھ جاؤ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ پریشان مت ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تبقل کرو محبت سے اپنے پاس بٹھایا تمام دوستوں کا اپنے پاس بٹھا کر کہا میں تم سب کے لئے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں لیکن اس سہرہ میں جہاں پر پانی کا نام نشان نہیں آپ ہماری لئے کھانے لے کر کہاں سے آئیں گے اس کا ذمہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو وہ مالک دو جہاں ہی اس نے ہمارے پاس مہمانوں کو بھیجا ہے اور ہمارے پاس سے کوئی بھی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا بیٹا تم لوگ انتظار کرو پھر تمہارے مسئلے کو حل ضرور کریں گے ہم وہ وہاں سے چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو وہی مرغابیاں جن کو وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہی مرغابیاں بھونی ہوئی وہ اللہ کے نیک بندے ان کے لئے لے کر آئے یعنی دل ان کا چاہ رہا تھا بعض کو ان مرغابیوں پر چھوڑا بھی تھا وہ بعض سن جانے کہاں چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھانے پینے کا انتظام کر دیا مزے لے لے کر انہوں نے ان مرغابیوں کو کھایا جب کھانا کھا چکے تو وہ اللہ والے شکاریوں کے سردار کے پاس آ کر کہہ لگے تمہارا مسئلہ سن کر ہم سمجھ گئے تھے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو لیکن اس بات کو اتنی فکر مندی سے مت لو کیونکہ جس کی تلاش میں تم لوگ آئے ہو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو بزرگ کی بات پر وہ سردار حیران ہوا اور دیوار کی طرف جو نظر دوڑائی تو وہ واس وہاں پر کھڑا ہوا تھا امیر شکار خوشی سے کودا اور بعض کو جا کر پکڑ لیا اور کہنے لگا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں میں بہت مغرور تھا اس بات پر کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن نہ آج میری مہارت چلی نہ ہی ہنر نہ ہی میری اکل دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کس طرح کھانی پینے کا انتظام کیا جس شکار کو پکڑنے کے لئے ہم نے اس بات کو چھوڑا تھا وہ شکار ہمیں آپ کے ذریعے ملا بے شک اللہ تعالیٰ مسبب الازباب ہے وہ اپنے بندے کی خواہش کو ضرور پورا کرتا ہے میں آپ کی تعریف جا کر حاکم وقت سے ضرور کروں گا یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کے ہمرا حاکم وقت محل پہنچا حاکم یہاں پر غصے سے ٹہل رہا تھا جب اس نے سردار اس کے ساتھیوں کو دیکھا تو کہا تم لوگ کہاں چلے گئے تھے کہاں مر گئے تھے ہمارا باز کہاں ہے لا کر دو اس کو ہمیں تو لگتا ہے تم لوگوں نے اسے کھو دیا ہے نہیں نہیں سردار وہ یہاں پر موجود ہے شکاریوں کو ایک ساتھی بولا باز اس کے ہاتھ میں دے دی گیا حاکم وقت کہنے لگا تین دن سے تم لوگ کہاں تھے تم نے اتنی بڑی غصتاقی کیوں کی ہم تو تمہارے پیچھے اپنے سپاہی دوڑا رہے تھے اور وہ جا کر تم پر حملہ کرتے وہی تمہیں مار کر آتے لیکن شکر ہوا کہ تم لوگ لوٹ آئے اب بتاؤ کیا ہوا تھا شکاری کو سردار نے حاکم وقت کو سارا واقعہ سنا دیا حاکم جو کے پہلے ہی اللہ والوں کی شان میں غصتاقی کرتا تھا اس کو یقین نہیں آیا کہنے لگا میں کسی دربیش فقیر کو نہیں مانتا ہوں ہاں ہمارا باز اڑ کر چلا گیا تھا لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ یہ واپس آ جاتا ہے پر یہ واپس اب کی بار نہیں آتا اگر ہم وہاں نہیں پہنچتے خیر سچ جان کر بھی اس کو بہت ہی برا لگ رہا تھا اس نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے دیکھتے ہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ مجھے وہاں پر لے کر چلوں امیر شکار کو اپنے ساتھ لے کر وہ حاکم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اکڑ کر ایسے چل رہا تھا جیسے اسے مرنا ہی نہیں ہے وہ چاروں طرف اپنی نظریں دوڑا رہا تھا کہاں میرا محل اور کہاں یہ پھٹا پرانا انسان اور اس کا یہ غار اس نے آزمائش کے لئے کہا سنا ہے ہمارا کھویا ہوا باز تم نے ڈھون کر دیا ہے اگر ہم اس باز کو چھوڑیں تو کیا واپس لاؤ گے آپ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے یا اس بار کوئی اکلبن تمہارے سامنے آیا ہے جس کو تم بدھو نہیں بنا سکتے ہو جس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں یا جادو ہمارے سامنے نہیں چلے گا تمہارا آپ نے کہا چھوڑ دو اپنے باز کو اس نے کہا اتنی جرت چلو ابھی چھوڑ دیتے ہیں حاکم نے باز کو چھوڑ دیا باز تیزی سے ارتا ہوا غائب ہو گیا حاکم کہنے گا دکھاؤ اپنا جادو واپس لاؤ اس کو وہ مسکراتے رہے اس کا دل جلتا رہا اس لئے نفرت کرتا ہوں درویشوں سے اس لئے نفرت کرتا ہوں ان ولیوں سے استغفراللہ میں جانتا تھا کہ یہ شکاریوں کا سردار اپنی جان بچانے کے لئے جھوٹی بات کر رہا تھا اس نے میرے باز کو کھو دیا تھا اور اسی کی تلاش پر مانا مانا پھر رہا تھا جب اس کو باز مل گیا تو یہ ہمارے پاس لوٹ آیا کوئی بابا بابا نہیں ہوتے آرے یہ بابا بابا سب ڈھونگی ہوتے ہیں میں اسی لئے نہیں مانتا کسی بھی درویش کو سپاہیوں جلادوں کو بلاؤ اور یہیں اسی جگہ اس شکاری سردار اور اس کے ساتھیوں کا سر کلم کرو اور ساتھ ساتھ اس ڈھونگی بابا کو بھی قتل کرو ہمارے سامنے اب یہ حکم دیا ہی تھا کہ دور سے وہ باز ارتا ہوا آیا اور حاکم وقت کو زخمی کرنے لگا جب اس کا برا حال ہو گیا اور وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو میں نے کیا کیا ہے تم مجھے کیوں مار رہے ہو کیا میری محبت کے صلح اس طرح دوگے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس باز کو قوتِ گویائے مل گئی جب اس کو قوتِ گویائی بولنے کی طاقت عطا کی گئی تو بولا تم لوگ اللہ والوں کو نہیں مانتے کیونکہ تم سمجھتے ہو وہ بندوں کو بھٹکاتے ہیں ارے اللہ کے نیک بندے تو بس اللہ کو منانا جانتے ہیں اس کی رضا کے لیے ہر عمل کرتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے اور مجھ بے زبان کو زبان دینے والی ازاز سے عشق کرتے ہیں وہ تم جیسے نافرمان انسان کے ساتھ میں رہتا رہا تم جاننا چاہتے تھے نا میں کیوں تمہیں چھوڑ کر بار بار جاتا تھا اور پھر کیوں لوٹ کر آتا تھا میں انہی بزرگ کے پاس آتا تھا اور ان کے پاس سے میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن یہ مجھے واپس تمہارے پاس بھیجتے کے جاؤ اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور جس کا کھاتے ہیں اس کی تھالی میں چھید نہیں کرتے ہیں تم نافرمان نہیں ہو تم فرما بردار ہو اپنے مالک کا حکم مانو وہ جو کرتا ہے کرتا رہے لیکن مجھے اس بات پر غصہ تھا میں اس بات پر تم سے نراز تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے نفرت کرتے تھے اللہ والوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ تو اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اپنے ولیوں سے کرامت کرواتا ہے اسی وجہ سے وہ سمندر پر بھی چلتے ہیں اسی وجہ سے وہ موتی بھی اگلتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے کیونکہ اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کے اتنے مقرب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے لیکن تم نافرمان تم جسے انسان کی غلامی کرنے سے بہتر میں نے سمجھا کہ میں اس اللہ کے نیک بندے کے پاس آ جاؤں لیکن یہ اللہ کے اتنے فرما بردار انہوں نے کہا جو مالک ہوتا ہے اس کا کبھی بھی کہا ہوا نہیں ٹالتے ہیں میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تم چلے جاؤں یہاں سے یہ کہہ کر وہ باس ارتا ہوا درویش کے پاس آیا ان کا مرید تو وہ پہلے ہی تھا لیکن اب وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا جب حاکمِ وقت میں ایک پرندے کو بولتے ہوئے دیکھا اور درویش کی شان میں تعریف کرتے ہوئے دیکھا کسیدے پڑتے ہوئے دیکھا تو وہ درویش کے پاس آیا اور گلگڑا کر معافی مانگتے ہوئے کہنے کا ہاں میں اپنی دولت پر بہت اکڑتا تھا بہت غرور اور گھمن کرتا تھا میں کسی فقیر کسی غریب کو انسان سمجھتا ہی نہیں تھا لیکن آج میں سمجھ گیا ہوں آج میں نے مان لی یہ بات ایک بے زبان جب آپ کی تعریف کر سکتا ہے آپ کی شان میں اتنے اچھے الفاظ کہہ سکتا ہے تو کیوں میں ایک انسان ہو کر اس بات پر غور و فکر نہیں کرتا میں کیوں آپ اللہ والوں سے جنگ کرتا ہوں مجھے بھی اپنا مرید خاص بنا لیجئے بس اس دن کے بعد سے وہ حاکم اس اللہ والے کا مرید بن گیا سبحان اللہ اللہ والے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ کی یہ نیک بندے جب کسی پر کرم کرتے ہیں تو نظر کرم کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ولیوں کی صحبت عطا فرمائیں آمین سو مآمین اپنا بہت خیال رکھئے اور کومنٹ ضرور کیجئے گا جزک اللہ خیال